نکشنائی ڈیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالق رحمانی اس وقت دوہزار چوبیس کے چناؤں کھولے کر انڈیا ورسز انڈی کی لڑائی کافی زیادہ چرچوہ میں دراصل اکتیس اگست کو ممبی میں ایک بڑی بیٹک ہونے جارہی ہے اور دراصل اس بیٹک پر سبی کی نگاہیں ٹکی ہیں کہ سیٹوں کو لے کر کے جو چنتر منتن کی باتیں کی جا رہی تھی ہے پھر جس دنگ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پردیش کی سیاست میں جو عجید پوار نے چاچا شاید پوار کے خلاف بگاوت کی ہے ایک ناتشند سرکار کا وہ حصہ بن گئے ہیں ایسے میں کیا واقعی اس بات پر بروسہ کیا جا سکتا ہے شاید پوار نے جو انعقات کا ایک جو سلسلہ جاری رکھا ہے ابھی تک وہ کیا جھوٹ ہے اور کیا شاید پوار انڈیا گڑبندن کا حصہ بنے رہیں گے دیسے اس کو لے کر کے کانگریز پارٹی کے بڑے چہرے اور پروہ دیکھش راہل گاندی کے اس ویان پر بھی سبی کی نظریں ٹکی ہیں کیا آنے والے سمیں میں دوہزار چوبیس چناؤں سے پہلے راہل گاندی کے پی ایم فیس پر سبی وہ بڑے نیتہ سہمتی جاتاتے نظر آئیں گے ان تمام مددے پر ایک خاص ریپورٹ ہم نے تیار کیے آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں اور سمجھے دوہزار چوبیس کا جو معاملہ ہے جو نظر یہ ہے وہ کیسے بدلتا نظر آئے گا اگر آنے کنج سرکشا بیوستہ ہے وہاں تو بیوستہ ہے یا تا تان پڑو شکتوں تک چا ملے سرکارنا سہا کہہ رہے کر آوے تیا ساٹھی راججر چے گروہ منتری آنے بکھے منتری اینچے چرچہ کینے پٹنا اور بینگلوری کے بعد انڈیا کی میٹنگ انڈیا سمیت یہ مومبائی میں ہوگا 31 آگست 31 آگست اور 1 سپچمبر کو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی کانگریس اور نیشنلیس کانگریس پارٹی یعنی راشتہ وادی کانگریس پارٹی رہے گی آج کے مٹنگ میں شرط پار ساپ تھے سپریہ سوی جی تھی پرتھرہ تاوان ساپ تھے نانا جی پٹولے اشک تاوان سبھی کانگریس کے نیتہ تھے اور ہم نے تائی پیا 31 آگست اور 1 تاریخ کو انڈیا سمیت ہوگا مومبائی کے گرانڈ ہائٹ ہوتل میں اور پوری طرح سے ہم زور لگا کر یہ ہماری جنگ میں جب میں داری جنگ میں داری باٹی گئی ہے اور سبھی پارک ایک ساتھ بیٹھ کر سبھی ڈرڈے لیں گے چاہے سواغت کرنا ہے لوگوں کا پرموک لوگ آنے والے سیکریریڈی کی بیوستہ ہے اس بارے ہم یہاں کے سرکار کی ساتھ باتچید ہماری چل رہی ہے لیکن ایک تیس اور ایک تاریخ کو شام کو ادھو ٹھاکرے صاحب نے ایک دینر آجیت کیا ہے سبھی نمتید جو ہے گیشٹ ہے ان کے لیے اور ایک تاریخ کو صوبہ دس بجے سے بیٹھا کو پرارم ہوگا تین بجے تک اور آباد میں پریس وارتہ ہوگا تو آپ نے دیکھا درشکون دراصل وعدے دعوے دونوں ہی طرف ہے لیکن ان دعوے پر جنتہ کتنا یقین کرتی ہے جنتہ کس کے ساتھ جانا پسند کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا فیلال کئی بڑے سروے سمیں آ رہے ہیں اور ان سروےوں کے حساب سے اگر بات کی جائے تو پلڑا برابری کا نظر آتا ہے دوہزار چوبیس کے چنانوں پر آپ کے کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی جڑے رہیے بڑی خبروں کے لیے نیکشنہ نیوز کے ساتھ